یہ کمرہ جو ہے مدین کے اندر آتا ہے یہ سمپل روم ہے بالکل اٹائج واش روم ہے اور ایک بیٹھتی آگیا ہے اور ساتھ ایک میٹریس ہے جس کا جو کرایا ہے وہ ہے جی چار سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں یہ مدین کا جو میر اوڑا اس کو اوپر ہو ابھی میں نے کلام والی سیٹ پر نکلنا ہے تو یہاں پہ میں جو رات قریبا دس بجے آگیا تھا کافی زیادہ تکاوہ ٹھو گئی کیونکہ زبر میں نے کافی زیادہ کیا تھا اور ابھی دائم ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں روڈ جو مین ہے یہ بالکل خالی ہے اور یہاں سے انشاءاللہ ابھی ناشتہ کریں گے ناشتے کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے کلام والی سیٹ پر اور اس کے بعد کلام کا روڈ وہ بھی فائنل ہو گیا ہے تو وہ روڈ بھی جاتے جاتے ساتھ ساتھ ایکسپلور کرتے جائیں گے یہ کتنا کام باقی اور کتنا رہ گیا ہے یہ عجیب مدین کا مین بازار اور جہاں میں پچھلے سال آئے تھا تو اس ہی ہوتل کو پر میں نے سٹیک کیا تھا یہ اوپر ہے جلال ہوتل اور یہ مین بازار ہے مدین کا اور یہ مدین کا باہر کا ویویا اوپر دیکھیں دوب آئیو کی ہے آدھے بہار کو پر اور آدھے کو پر چھاؤں اس کے اوپر دوب ہے اور وہاں میں مکمل دوروز آیا ہے اور اس سیڈ پر ماشاءاللہ دریاں کا پانی دیکھیں اپنے سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے کافی زیادہ اس کی سپیڈ ہے ہی سپیڈ کردی موسیقی موسیقی بیرین موسیقی 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 اب یہ صبح صبح کے ٹائم ہے یہاں پر دپانے جتنے ہی میں ساری بانتے ہیں تقریباً رنہ سر بھی دپانے بانتے ہیں اور ابھی ٹائم جائے پر سواتھ ہو گئے ہیں یہی بہرین کبالا ہے موسیقی 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 یہ نیجے دریائے سواد کا شور سنیں یقین مانیاں ڈر لگ رہا ہے یہاں پہ اتنا زیادہ شور ہے اور پانے کی بہت زیادہ سپیڈ ہے تو کافی زیادہ پانی آیا ہوا ہے ان دنوں یہاں پہ اور میرے خیال میں یہاں پہ رات بارش بھی ہوئی ہے کیونکہ یہ نیچے جو ہے نا یہاں پہ مکہی کاش کی گئی ہے اور وہ جو ہے اس نے وہاں پہ ہلکل کا پانی کھڑا ہے نیچے اور ابھی سورج وہاں پہ ہے اور اس سیٹ پہ جو ہے سامنے جو پہاڑ ہے وہاں پہ وائد وائد کلر کے اندر برہ پڑی ہوئی ابھی تک اور جیسے سے ہم کالانوالی سیٹ پہ جا رہے ہیں ایسے ایسے سردی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس سیٹ کا ویو دیکھیں لیے اوپر باطل آئے ہوئے ابھی یہاں پہ کافی زیادہ پانی کش ہو رہے ہیں ہاں پہ ہوتا ہے آخر architect سیکشن کا کام ہو رہا ہے لیکن یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گے جلدی فائنل زیادہ تر وہ فائنل ہو گیا ہے لیکن چاندیک جگہ اوپر اپی جیسی یہ والی جگہ ہے یہ پولز بکھا رہا ہے ان کا بھی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس سیر سے دیکھیں پانی کا بیو بڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے اوپر سے اور نیچے دریائے سواد میں آکے گر رہا ہے موسیقی 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 یہاں پہ ایکسیریٹر لگا ہوا ہے کام کے لیے اور جو کام باقی ہے پینڈنگ کے اندر ہے اس کو فائنل کر رہے ہیں موسیقی 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 یہاں سے تقریباً کلام جو ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کا فاصلہ رہ گیا ہے اور یہ ویو دیکھیں درہا ہے اس وات کا اس کے اندر دو طرح کا پانی جا رہا ہے ایک بارشوارا پانی ہے اور ایک دوسرے چشم والا پانی ہے جو بارشوارا پانی ہے وہ گدلہ ہے اور یہ دوسرا پانی وہ بلی ہو گئے اور اوپر دیکھیں ماشاءاللہ بھی ہوں ہلکہ الگ بادل آئے ہوئے جہاں پہ بھی اور یہ پہاڑ مکمل طور پر گرین ہے چیک کیجئے ذرا تو یہاں سے کلام بلکل ساتھ سے آٹھ منٹ کا فاصلہ رہ گیا ہے چلتے ہیں جی آگے کلام شہر میں چلتے ہیں جی آہاں روڈ جو ہے تقریباً نینٹی نین فیصل بن چکا ہے فائنل ہو گیا ہے اور یہاں اس روڈ کو پر جو پول بکر رہا ہیں ان کا بھی کام ہو رہا ہے تو تقریباً یہ روڈ فائنل ہے تو کچھ بھائی پوچھ رہے تھے کہ کلام کا روڈ فائنل ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو یہ ویڈیو سپیشل ان بھائیوں کے لئے ہے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ روڈ کی کیا کنڈیشن ہے تو روڈ الحمدللہ سارا فائنل ہے صرف چند جگہوں کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا وہ تھوڑے تھوڑی جگہ ہے یہ نہیں ہے کوئی ایک دو کلیمٹر جیسٹ ہے چالیس پچاس فوٹ یا سو فوٹ یا دو سو فٹ اپنی جگہ ہے جن کے جو پول بکر ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے باقی روڈ مکمل کلام تک جو فائنل ہو گیا ہے تو آپ کو ہم وائلکم کرنے کلام کے اندر آپ کلام میں آئیں اس کو وزٹ کریں یہاں پہ مہونڈے پہ جائیں اس کے علاوہ دو تین اور پوائنٹس ہیں اس سائیڈ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ ہم ان بزار میں داخل ہو جائیں گے تھوڑی دیل کے بعد اسلام علیکم سارا سر پنجاب سے انگریس آتا ہوں ہاں یہ کلام کا مین بزار آج یہاں پہ راشیہ ٹھک ٹھاک آج یہاں پہ راشیہ ٹھک ٹھاک موسیقی 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 دس منٹ کا سفر کرنے کے بعد نظارہ کچھ یوں ہوتا ہے یہ دیکھیں نیچے کلام کا شہر یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑ تھوڑ جگہ اپر فصلیں کاشت کی گئی ہیں اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو فصل ہے وہ آلو کی کاشت کی گئی اس گاؤں کے اندر اور یہ لوگیہ کا زیکہ وہی ہے جو ہمارے پنجاب کے اندر ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہے یہ لوگیہ کا سالن اور یہ ربیتی سالن ہے اس کے بعد ساگ اس کو بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں اور اس کا زیکہ کیسا ہے یہ لوگیہ کا زیکہ کیسا ہے یہ لوگیہ کا زیکہ کیسا ہے موسیقی موسیقی موسیقی